سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کی سابق اہلیا رہام خان نے بلیک بیری کے میسجز سوشل میڈیا پر شیئر کرنے شروع کر دیئے ہیں جس پر سوشل میڈیا پر طفان سبر پا ہے تاہم اب رہام خان نے ٹویٹر پر نئی پیش کوئی کر دی جس کے باعث ایک مرتبہ پھر سوشل میڈیا سارفین متحرک ہو گئے ہیں رہام خان نے ٹویٹ کیا ہے تفصیلات کے مطابق رہام خان نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاشری ماہرین کہیں گے کہ حلف فتانے کی تقریبات کے ایک ہفتے کے دوران قومی خزانے خالی ہو جائیں گے کوئی حکمت عملی اور منصوبہ بندی نہیں اسی دوران ان کے ٹویٹ کرنے کی دیر تھی کہ ٹویٹر سارفین ان کے پیچھے پڑ گئے ازر میونامی سارف فوری رہام خان کی پیش کوئی پر حرکت میں آئے اور جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں کچھ نیا بتائیں یہ میرے سات سال کے بچے کو بھی معلوم ہے قومی خزانے خالی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ امتیاز نامی سارف نے تو تنس کرتے ہوئے کہا کہ رہام خان پی ٹی آئی کی مدد کے لیے وزیر خزانہ ہو سکتی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک شخص بلال احمد نامی شخص نے کہا کہ پٹواریوں کی امی کو اگر وزیر خزانہ بنا دیا جائے تو پھر قومی خزانے خالی نہیں ہوں گے بلکہ لوگوں کی عزتیں خالی ہوں گی دوستو اگر ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات سے ضرور اگاہ کیجئے اللہ حافظ